خاص طور سے آج مانیے ڈمپل جی کے نامانکن کا اکرم میں ہمارے یہ ہزاروں ہزار جو کار کرتا آج بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت آداب سلام بہت چھوٹی سی بات کروں گا ہمیں آپ کو اپنی تیاری بہت مضبوط رکھنی ہے ہمیں اپنی جیت بہت بڑی بنانی ہے اور کنوچ کے جو لوگ کنوچ کے جو یوہ جو لال اور نیلی ٹوپی لگائے بیٹھے ہیں ان سے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے بھیکاوے میں نہ آئے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے آپ کے بھائیچارے کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی بہت کا جو بھائیچارہ ہے اس کو توڑ کر چکنا چور کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے کر رہے ہیں لوگ اور ان کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ چوکی دار چور ہے جب سب نے کہا کہ چوکی دار چور ہے تو ان کے من میں دھک دھک ہونے لگی یہ گھبرانے لگے کہ لوگ ہمیں چور کہہ رہے ہیں اور ہمارا نام نہیں لے رہے ہیں یہ چاہتے تھے کہ ان کا نام بھی لیا جائے تو انہوں نے کیا کرا اپنے اپنے نام کے آگے چوکی دار لگا دیا جس سے ہمیں آپ کو کہیں کوئی دشواری نہ ہو انہیں پہچاننے میں جتنے چور تھے سب نے اپنے آگے نام کے آگے چوکی دار لگا دیا اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کا جو بھائی چارہ ہے جو اس ملک میں صدیوں سے چلا رہا ہے سماجوادی پارٹ کے راشتری عدیقش جس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس بھائی چارے کو ہمیں مضبوط کرنے کا کام کرنا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ کے سب بیکار کی باتیں دیش کی نئی کہانی لکھ ہندو مسلم بعد میں لکھنا پہلے ہندوستانی لکھ پہلے ہندوستانی لکھ آج ابھی پچھلے دنوں جب مانی راشتری عدیقجی اکھلیش عدب جی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم لوگوں کو منطر دیا تھا پرمکجی بھی تھے سب ہمارے سمانی ساتھی تھے عدیقجی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے سماجوادی پارٹی کو کبھی ووٹ نہ دیا ہو کنوج میں اتحاس میں جنہوں نے کبھی سماجوادی پارٹی کو ووٹ نہ دیا جو ان سے ہم گزارش کریں ان سے ہم کہیں کہ کون سی ایسی بات رہ گئی کون سا ایسا کام رہ گیا سماج کے لیے مجبوروں کے لیے کمزوروں کے لیے وکاس کے لیے جو ہم نے نہ کیا ہو وہ کام ہمیں بتاتے ہیں وہ کام بھی ہم کر دیں گے دس پانچ اور پل بننے ہیں وہ بھی ہم بنا دیں گے اگر ایکسپریس وے اتنا بڑا جو فرانس سے بھی اچھا ہے اس سے اگر سنتوش نہیں ہے تو اس سے اچھا اور ہم بنانے کی گنجائش رکھتے ہیں ہمیں وہ کام تو بتاتے لے کیسے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں آخر کیوں نہیں ووٹ دینا چاہتے ان سے یہ پوچھ لیں اگر وکاس کے لیے ہی آپ کو سانسا چننا ہے وکاس والی ہی سرکار چننا ہے تو مانین اکھلیش یادو جیویں مانین ڈیمپل یادو جی سے اچھا کوئی اور ہمیں آپ کو ملنے والا نہیں ہے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی بہت capacity ہے بہت طاقت ہے ان کے اندر سروے سمبیٹکر جی بھی بیٹھے ہوئے بہت سے ہمارے سممانی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وینے وائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت سممانی تو اوپی سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں احمد حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت سممانی تنیتا ہمارے پمپی جین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ملسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں راجپال کشیب جی بیٹھے ہوئے ہیں انہی سب باتوں کے ساتھ اس بات کے ساتھ کے وقت بہت کم ہے ہم سب یہاں مانین راشتری عدیش جی کو سننے کے لیے آئے ہیں ان کی بلٹ ٹرین تو ہمیں ملنے والی نہیں ہے بارتی جنتہ پارٹی والوں کی اور انہوں جو سمارٹ سٹی بنائے تھے وہ بھی کہیں انہوں نے چھپا کے رکھ لیے یہ ہمارے تین لوگوں کے گھٹ بندن کو کیا کہتے ہیں کہ کیسا گھٹ بندن ہمارا یہ ایمانداری کا گھٹ بندن ہے غریبوں کے لیے گھٹ بندن ہے ہمارے آپ کے لیے گھٹ بندن ہے آج سماج وادی پارٹی نے اور بہجان سماج پارٹی نے اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دی ہے یہ قربانی ہمارے آپ کے لیے دی ہے آدھی آدھی سیٹے قربان کر دیں ہمارے آپ کے لیے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایک ووٹ سماج وادی پارٹی کو اور بی ایس پی کے گھٹ بندن کو دے کر جس میں لوگ دل بھی شامل ہے اس کو دے کر بڑی تعداد میں اتر پدیش میں جتائیں اور بھارتی جلتہ پارٹی کو اتر پدیش سے باہر کر دیں اور کنو سے ہم سب یہ نشے کرتے ہیں کہ کنو سے ہم دیش کی سب سے بڑی جیت جتانے کی کوشش کریں گے دیش کی سب سے بڑی جیت ان کا تو تھک بندن ہے چالیس سے زیادہ سیٹوں کا چالیس سے زیادہ سیٹوں کا تھک بندن اور ہمارا تین لوگوں اور چھوٹے چھوٹے دلوں کے گھٹ بندن کو یہ ہمارے گمراہ کرنے کی کوشش لوگوں کے کرتے ہیں میں اس بات کے ساتھ کہ راہ دشوار سے گزرو تو خبر کر دینا غم کے دریا میں جو اترو تو خبر کر دینا میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں تمام ہمارے تمام اپنے لوگ کنو پارلیمنٹ کے کہ راہ دشوار سے گزرو تو خبر کر دینا غم کے دریا میں جو اترو تو خبر کر دینا میں چلا آؤں گا یہ دیرینہ محبت تھیری تم اگر ٹوٹ کے بکھرو تو خبر کر دینا تم اگر ٹوٹ کے بکھرو تو خبر کر دینا جائے سماج بات جائے بھارت خدا حافظ ہی پیسیم